بھائی جان زیادتی زیادتی کی جاری ہے جتنے سونی دردی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں سب کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروا لیے ان کے ساتھ بھی اور جن بیچاروں کے ابھی تک اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی زیادتی ہوگی ہے آج کے دن کہ جن کے اکاؤنٹ ویریفائی ہو گئے تھے اور آج ان کے اکاؤنٹ پھر لوک ہو گئے اور ریسنٹلی کچھ لوگوں کے کل جو ویریفائی ہوئے اور آج جو ویریفائی ہوئے وہ بچارے تو اپنے پوائنٹ استعمال کرنے کا سوچ ہی رہے تھے اس سے پہلے سونی درتی نے پھر اکاؤنٹس کو لاگ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا جون یہ خبر یوٹیلٹی سٹور کو بند کرنے کے حوالے سے حکومت نے بتائی ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کو بند کرنے کے ہم فیصلہ کر رہے ہیں اگلے دو ہفتوں کے درمیان تو اس بات کی جو ہی خبر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ادھر سے سونی درتی والوں نے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر یعنی جو پوائنٹ کو ہم استعمال نہ کر سکیں انہوں نے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے لاگ کر دیا ٹھیک ہے میرا اپنا اکاؤنٹ بھی لاگ ہو چکے اور باقی دوستوں کے بھی اکاؤنٹ لاگ ہو چکے ٹھیک ہے میں یہاں ثبوت کے طور پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو جا کے دیکھنا ہے کیا آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یہ جو اکاؤنٹ ابھی اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے ایکٹیو بھی لکھا ہوا تھا اب یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور کچھ دن پہلے ہی اس اکاؤنٹ سے ہم نے شاپنگ کیا جو کہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اس اکاؤنٹ کو ہم نے ایکٹیویٹ کروایا تھا اور اپنے پوائنٹ کو تو ہم نے اس کے اندر سے ردیم کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک میرے دوست کا اکاؤنٹ ہے جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بھی جتنے پوائنٹ تھے میں نے اسی دن ہی استعمال کر لی دو دن یوٹیلٹی سٹور کے اوپر استعمال کی ہیں باقی ایف بی آر کے ساتھ موبائل کو ریجسٹر کروا لی ہے تو میں نے تو اپنے پوائنٹ استعمال کر لی ہیں مجھے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ لوگوں کی بھی مدد ہو سکے اب یہ کتنی دکھ اور افسوس والی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ ہی ان ویریفائیڈ کر دیئے آپ ایک سرویس کو بند کر دیں کہ آپ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر سونی درتی کے پوائنٹ استعمال نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آتی ہے بندہ پاسپورٹ کروا لیتا ہے یا اس کے بعد ٹکٹ خرید سکتا ہے کوئی اور بندہ ایف بی آر کے ساتھ پوائنٹ کو استعمال کر سکتا ہے آپ لوگوں نے ویریفائیڈ اکاؤنٹ کو بھی ان ویریفائیڈ کر دیئے یہ کون سا طریق ہے یہاں پر لوگ ہزاروں روپے کی رقم موبائل کے اندر ریچارج کر کے ان کو کال کرتے ہیں ای میل کرتے ہیں ان لوگ کا کام بنتا تھا ان کے اکاؤنٹ جلدی سے جلدی ویریفائیڈ کریں یہاں تو الٹی گیم چل رہی ہے کہ جن کے ویریفائیڈ تھے ان کے بھی ان ویریفائیڈ ہو گئی تو حالانکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آج ایک اور بندے نے مجھ سے کونٹیکٹ بھی کیا تھا کہ آج ہی میرا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہوا ہے صبح مجھے ای میل آئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میرا اکاؤنٹ پھر ان ویریفائیڈ ہو گیا جون یہ جو ٹیلٹی سٹور والی خبر آئی ہے تو بھائی جان افسوس ہی کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر اور بات یہی ختم ہوتی ہے کہ آورسیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے جتنے بھی سونی درتی والے ہیں آپ لوگوں نے پھر بھی حمد نہیں آرنی ہے یہ میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ای میل اور کالز کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کے اکاؤنٹ ہم نے ان ویریفائیڈ کی ہے انہوں نے کون سے ہم سے کونٹیکٹ کی ہے آپ نے اسی طرح دبا کے ان کو ای میلیں کرنی ہے اور کالز کرنی ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ پھر سے اکاؤنٹ سب کے ویریفائی ہو جائیں گے باقی اس اکاؤنٹ کو میں آپ کو ریدیم پوائنٹ کے اندر جا کے پوائنٹ کو ریدیم کر کے بھی چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ اب ان ویریفائیڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر کلک کی ہے نیکس کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہی ہم نیکس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ یہ میں پی ایس آئی ڈی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ پی ایس آئی ڈی لکھنے کے بعد اب میں یہ نیچے سے دیکھیں نیکس والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو انلی ویریفائی والا مسئلہ یہاں پر آ چکا ہے تو یہ مبارک بات ہو جی کیا کر سکتے ہیں یار